ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں احسان سٹارڈس میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ فلم لیسی کی فیمیس ڈائریکٹر مانیش شرمہ کی ایزار ڈائریکٹر ریلیز سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے ویور ایزار ڈائریکٹر مانیش شرمہ کی پہلی فلم کا نام ہے جوانی دیوانی جو کہ سال 2006 میں ریلیز ہوئی تھی اور سال 2023 میں ان کی بڑی مووی ٹائرگر تھری ریلیز ہونے جاری ہے جس کی لیڈ کاز میں بولیوڈ فلم لیسی کے بھائی جان سلمان خان شامل ہے اور یہ یشراج پروڈیکشن ہاؤس کی مووی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ منیش شرمہ نے کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلک بسٹر دی ہیں اور ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو کیا ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی سویڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور ایسا ڈاریکٹر منیش شرمہ کی پہلی مووی کا نام ہے جوانی دیوانی فلم کی لیڈ کاز میں امران حاشمی سیلین اجیٹ لی اور ہیتا وٹ شامل تھے اور یہ فلم 6 جنوری 2006 کرلی گئی تھی جوانی دیوانی ایک اڈل کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین نے سے جس 2.9 سٹار جئے گئے تھے چار کروڑ بچتر لاکھ کے بھائیڈ منیش فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ بہتر لاکھ کے کلیکشن کیے تھے فلم کے ایفالورٹ کلیکشن میں چھ کروڑ بچتر لاکھ اور باکس آفیس پر جوانی دیوانی ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی ایسا ڈاریکٹر منیش شرما کی نیکس مووی کا نام ہے بینڈ باجہ بھارات یہ اشراچ پروڈیکشن ہاؤس کی فلم تھی اور فلم کی لیلکاس میں رانویر سنگھ، انوشکا شرما شامل تھے یہ فلم 10 دسمبر 2010 کو رولیز ہوئی تھی بینڈ باجہ بھارات ایک کومیڈی رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.2 سٹار دیے گئے تھے پندرہ کروڑ کے بجنے بانیش شرما کی نیکس مووی کا نام ہے یہ اشراچ پروڈیکشن ہاؤس کی فلم تھی فلم کی لیلکاس میں رانویر سنگھ، انوشکا شرما، بری نیتی چوبڑا شامل تھے اور یہ فلم 9 دسمبر 2011 کو رولیز ہوئی تھی لیڈیز ورسز رکی بھیل یہ کومیڈی کرائیم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6 سٹار دیے گئے تھے 20 کروڑ کے بڑی منیش شرما کی نیکس مووی تھی یہ بھی یش راج پروڈیکشن ہاؤس کی مووی تھی فلم کی لیڈ کاس میں سشان سنگھ، راج پود، وانی کپور، بری نیتی چوبڑا اور رشی کپور سر شامل تھے یہ فلم 6 ستمبر 2013 کو رولیز ہوئی تھی شود دیسی رومینس ایک رومینٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار دیے گئے تھے 25 کروڑ کے بڑی منیش شرما کی نیکس مووی کا نام ہے یہ بھی یش راج پروڈیکشن ہاؤس کی مووی تھی فلم کی لیڈ کاس میں کنگ آف بولی ووڈ شارو خان، سیانی گپتہ اور شریعہ پھلکونکر شامل تھے یہ فلم 15 اپریل 2016 کو رولیز ہوئی تھی فین ایک ایک ایکشن تھرل دراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹین میں سے 7.1 سٹار دیے گئے تھے 120 کروڑ کے بڑی منیش فلم میں انڈین باکس آفیس پر 84 کروڑ دس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 182 کروڑ 33 لاکھ اور باکس آفیس پر فین ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تھی اور یہی ایزا ڈائریکٹر اب تک کی منیش شرما کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی تھی اور ور ایزا ڈائریکٹر منیش شرما کی بڑی اپکمیگ مووی کا نام ہے ٹائگر تھری یہ ٹائگر سیریز فرنچائز کی مووی ہے اور یہ بھی یش راج فلم پروڈکشن ہاؤس کی فلم ہے فلم کی لیڈ کاسپ میں سلمان خان کیترین اگیف اور امران حشوی مین لیڈ کریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور کینگ آو بولی ووڈ شارو خان اس فلم میں پاتھان کے کریکٹر میں آپی ورس کو دکھائی دیں گے ٹائگر تھری ایک فل ایکشن کرائیم تھرل راما مووی ہے جو کہ آپ کو 10 نومبر 2023 کو تیرٹس پر دیکھنے کو مل سکے گی تو آپ کے حساب سے سلمان بھائی سٹارر مووی ٹائگر تھری ایف باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کر پائے گی کیا 2023 میں ریلیز ہونے والی کینگ آو بولی ووڈ شارو خان کی مووی پتھان جو کہ اس وقت ہندی لینگویج میں بولی ووڈ فلم لیڈسی کی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی ہے کیا اس کے ریکارڈ کو کراس کر پائے گی ٹائگر تھری یا نہیں کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا تو یہ ایزا ڈائریکٹر مانی شرما اب تک پانچ موویز ڈائریکٹ کر چکے ہیں جن میں سنگی ایک مووی ہیٹ دو موویز ایفریج اور دو موویز فلاپ رہی ہیں تو اس حساب سے بولی ووڈ فلم لیڈسی میں ایزا ڈائریکٹر مانی شرما کا سکسیس ریشو بنتا ہے سکسٹی پرسنٹ تو یہ تھی ایزا ڈائریکٹر مانی شرما گرلیز ابھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آج کی اس ویڈیو موجود مانی شرما گرلیز ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ٹائگر تھری جو کہ سلمان خان سٹارر اپکمنگ مووی ہے جسے مانی شرما ڈائریک کر رہے ہیں یہ فیلم باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کر پائے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجئے گا تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ ویورس کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل میںسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل میںسان سٹارڈس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور ریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں جان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے یہ ویڈیو کہاں کہاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ